میٹرامی کی آنیواری ایپسورز میں آپ دیکھیں گے زندگی میں تو شامل ہے لیکن میرے دن میں آج بھی تم بستی ہو آئرہ کہتی ہے میں تم سے صاف صاف کہہ چکی ہوں تمہارے ڈیڑ کی وجہ سے میں پہلے اپنے بائی کو کھو چکی ہوں میرے پاس صرف اپنی بابی کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں بچا تمہارے آگے ہاتھ چھوٹی ہوں میری زندگی سے بہت دور چلے جاؤ اس لئے صرف آئرہ کی حوشی کی حاضر وہ اس کی بات ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایدر زید کے ڈیڑ کی حوشی کی انتہا نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ آئرہ وہ کسی حال میں بھی زید کی زندگی میں شامل نہ ہو سکے اور آئرہ نے خود ہی انکار کر دیا انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر وہ آئرہ اور اس کے گار والوں کو اس قدر تنگ نہ کرتے تو آئرہ کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی اس لئے وہ اس سب کو اپنی جیت قرار دے رہے ہیں آنے والی اپسیورز کفزہ دے انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں